اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب کیا رہی سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو اچھے چھے بلیر سے نمازیں آمین دوستو کچھ دوستو کی فرمائش تھی کہ آپ صورت فوڈ پر ویڈیو بنائیں اور بتائیں کہ سر آپ صورت فوڈ میں کیا ڈار رہے ہیں اور اپنے برز کو کیا پروائیڈ کر رہے ہیں لاب برز کو تو میں نے سوچا صورت فوڈ پر ویڈیو بنائی جائے اور دوستو کو بتائے جائے کہ میں اپنے برز کو کیا ڈار رہا ہوں اس سے ماشاءاللہ بہت اچھی الحمدللہ بھی ڈار رہی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس دانے کو میں چوبیس گھنٹوں کے لیے پانی میں بھگو دیتا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دال مونگ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گندوں میں ہے کٹر مکی ہے ٹھیک ہے اور کالے چینے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں لوگیا بھی ایڈ کرتا تھا لیکن میں اب لوگیا ایڈ نہیں کر رہا کیونکہ میرے برز لوگیا کو پسند نہیں کرتے تو اس دانے کو ہم نے چوبیس گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دینا ہے اور اس میں پانی میں بھگونے کے ساتھ ہم نے کیا چیزیں ڈالنے ایڈ کرنی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اپنا دانہ جو ہے پانی میں بھگو دی ہے اور اس میں ہم نے ایک ڈھکن سیرکہ 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 ڈالنا ہے بارہ گھنٹے بعد اس پانی کو ہم نے چین کر دینا ہے اور ایک ڈھکن پھر ہم نے سیرکہ سیرکہ ڈالنا ہے اور صبح ہم نے ان کو نکال لینا ہے جب صبح ہم نکال لیں گے تو نیکس ویڈیو بناؤں گا اس کے پر کے اس میں میں سان ساتھ کیا ایڈ کرتا ہوں اس دانے کے اندر یہ دیکھیں فرینڈز یہ میں نے صبح نکال لیا اور اس کو میں نے خوش کر لیا اس کو میں نے ایک گھنٹہ کم ایک گھنٹہ میں نے اس کو ٹائم دیا ہے خوش کونے کے لیے پانی سے نکال کے آپ یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں بلکل بھی ٹیچ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس میں ہم نے ایڈ کرنی ہے دو بریڈز ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اس میں ہم ایک جو ہے ایگ ایڈ کریں گے اور اس میں ہم گاجر ایڈ کریں گے یہ میں اپنے برس کو ڈیلی یوز کرواتا ہوں اور اس کا بہت اچھا ریزیلٹ ہے آپ میری ریڈنگ پروگرس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی پروگرس ہے اور میں یہ ہی پروائیڈ کر رہا ہوں اس کے لئے میں اپنے برس کو کوئی چیز پروائیڈ نہیں کرتا سوفٹ روڈ کے اندر شام میں اکثر اوقات میں جن کے بچے نکلے ہوتے ہیں ان کو میں کہنا میں چھلی دیتا ہوں جو بھوٹا ہوتا ہے وہ میں ان کو پروائیڈ کرتا ہوں ان کے صرف بچے نکلے ہوتے ہیں اور اس کے لئے میں کوئی چیز پروائیڈ نہیں کرتا تو اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ میں نے سارا مکس کر دیا ہے اور میں اس کے لئے یہ یوز کرتا ہوں جو میں نے بزار سے پرچیز کی تھی تو اس سے ہیزیلی جو ہے نا ایک بھی اور یہ گاجر بھی جو ہے مکس ہو جاتی ہیزیلی تو ہم نے اس کو جو ہے مکس کر لینا اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے اپنے ہینڈ سے اس کو مکس کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے مکس کر لینا اور اس کے بعد ہم ان کو برٹس کو ڈالیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ اچھے دوستو اس میں ایک چیز رہ گئی تھی وہ میں نے دوستو کو جب میں ایوری میں آیا تو میں نے مجھے یاد آیا کہ اس میں جو ہم نے کٹل بون فیش ٹھیک ہے کٹل بون فیش جو سمجھے جا آگو تھی اس کا پاورڈر اور اس میں مرنگا یہ دو چیزیں بھی میں ایڈ ڈیلی کرتا ہوں تو یہ میں نے ایڈ کی ہے تو مجھے یاد آیا تو میں نے کہا دوستو کو یہ بھی بتا دوں پھر اس کو میں مکس کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے برٹس کو پروائیڈ کرنوں گا میں آپ کو دکھاتا ہوں نیکسٹ یہ دیکھیں دوستو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں برٹس ماشاءاللہ ترین لگ گئے ہیں اور کھانا سٹارٹ کر دیا ہیں انہوں نے ساپٹ روٹ پہ یہ دیکھیں جن جن کے بچے نکلے ہیں وہ فوراں پھن اتر ہیں اور انہوں نے کھانا سٹارٹ کیا ہوا ہے یہ جیسے یہ دیکھا رہے ہیں یہ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ سانکنون کھا رہا ہے میرا پھر بس یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ کو ایک انفرمیشن ملے تو دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹوپیک کے ساتھ اللہ حافظ